اگر کسی آدمی نے کام شروع کیا ہے لیکن اس میں کچھ پیسے سود گئے تھے اب وہ سود کے پیسہ نکالنا چاہتا ہے اسے تو کیا وہ ساری رقم صدقہ کرے یا جتنی سود کے بقدر ہوگی اتنی ہی صدقہ کرے گا اور وہ صدقہ دے گا کس کو مستحق کون ہے اس کا جی ساری رقم تو ضروری نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو حلال رقم ہے تو وہ اپنی جگہ حلال ہے اور جو اس میں حرام پورشن ہے تناسب ہے اس حساب سے ہی رقم اس میں حرام شمار ہوگی تو صرف سودی رقم کے بقدر ہی صدقہ کرنا لازم ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سودی رقم یہ شریح حوالے سے رضا مندی سے لی جانے والی چیز شمار نہیں ہوتی بلکہ یہ غصب اور کسی سے چیز جیننے کے مترادب ہے شریح حوالے سے تو اس رقم سے جو نفع کمائے گیا ہے پہلے مرحلے میں تو وہ نفع بھی صدقہ کرنا لازم ہے اس کو بھی اپنے ملک سے نکالنا ضروری ہے تو جو اصل رقم سودی رقم جو راس المال میں شامل تھی اور اس کا جو نفع ہوا ہے پہلے مرحلے میں وہ نفع یہ سب اس پر صدقہ کرنا لازم ہے باقی جو دوسرا سوال ہے کہ یہ کیسے صدقہ کیا جائے کس کو دیا جائے تو یہ کسی بھی رفاہی کام میں یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ کسی مستحق زکاة کو مالک بنا کر یہ رقم دی جائے لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور رفاہی کاموں میں خدمات میں یہ رقم لگائی جائے تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے